موسیقی نام انتہائی خوبصورت دین ہے اور یہ مکمل ذاتہ حیات ہے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر اہنمائی فرام کرتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُورِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا آقا علیہ السلام کی سیرت تیبہ جو ہے آپ کی زندگانی ہمارے لئے بہترین آئیڈیا نمونہ اور میں سمجھتا ہوں زندگی گزارنے کا بہترین اسلوب ہمیں وہاں سے ملتا ہے آقا کی سیرت میں بھی کوئی پہلو زندگی کا تشنا نہیں ہے ہمیں ہر حوالے سے وہاں پر اہنمائی ملتی ہے نادی کریم جب دین اسلام کا ایک خوبصورت سسٹم اللہ نے عطا فرمایا تو اس کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے ساتھ ہر اسلوب ہمیں سمجھا دیا گیا آقا علیہ السلام کا امت ہی ہمیں بنایا قرآن کریم کے سورت میں دستور ہمیں عطا فرمایا تمہیں ایک معاشر میں رہتے ہوئے ایک مرکز بھی وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کنسپٹ دیا دین اسلام نے اس کا کنسپٹ دیا اگر ایک انسانی جسم کی بات کی جائے تو انسانی جسم کے اندر سب سے متحرک قسم کا اگر کوئی اس پائے جاتا ہے کوئی حصہ پائے جاتا ہے اس کو نام قلب ہوتا ہے جیسے وہ دل جو ہے وہ انسانی جسم کو مضبوط رکھتا ہے اور آپس میں تمام آزاں کو کونیکٹ رکھتا ہے اسی طرح اگر ایک بنیادی اسلامی معاشر کی بات کی جائے تو اس میں جو مسجد کا جو کنسپٹ ہے مسجد کا جو ادارہ ہے مسجد ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ ہے جو ایک بنیادی اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے لئے قلب کی حصیت رکھتا ہے دل کی حصیت رکھتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنے ساتھ جوڑے ہوتا ہے اور اسلام کے اندر مسجد کا جو مقام ہے اس کا مرتبہ ہے اللہ قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کے اندر مسجد کی فضیلت کو مسجد کے مقام کو بیان کیا اور خود عملی طور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹیکلی جو ہمیں جو نمونہ پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے مکہ سے حجرت فرمائی تو مدینہ منورہ پہنچ کر جو آپ نے سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی مسجد کوبہ کی تعمیر اور اگر اس سے پہلے اگر روح زمین کی ہسٹری کو دیکھ لیا جائے تو اللہ نے سب سے پہلے جو روح زمین پر جو بلننگ بنوائی اس کا نام بھی بیت اللہ تھا ناظرین کرام یقینا یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ مرکز ہے مرکز کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں کونیکٹ ہوتی ہیں تو مسجد کا جو مقام ہے اس کا مرتبہ ہے آج ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی معاشروں میں اگر آپ دیکھتے ہیں جو کامیاب اسلامی معاشریں ہیں ان میں مسجد نے بڑا کردار دا کیا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے اور وہاں پہ دروس کا بھی احتمام ہوتا ہے خطبات جمعہ کا احتمام ہوتا ہے قرآن کریم کی تعلیم کا احتمام ہوتا ہے احادیث نبی کی تعلیم کا احتمام ہوتا ہے اس کے علاوہ علاہ مسلمان جو ہیں ان کی اجتماعیت کا مرکز ہے تو آگر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد مبارک میں خلافہ رشدین کے دور میں ریاست کے اندر جو اسلامی ریاست ہے اس میں مسجد کو بڑا مقام دیا گیا پارلیمنٹ بھی تھی شورائی نظام وہاں پہ ڈسکس ہوتا تھا اس کے علاوہ میں سمیتوں عدالت بھی وہاں پہ قائم تھی یہ ساری چیزیں ہیں آج کے پروگرام میں اسی کو ڈسکس رہیں گے رہیں گے آج کے معاشرے میں مسجد کو کیا ہم وہ مقام دے رہے ہیں جو اس کا اصل مقصد تھا اس کے قیام کا جو مقصد تھا اس پہ بات کریں گے کہ ہم اسے تعلیم و تربیت کا مرکز کیسے بنا سکتے ہیں مسجد کا جو مرکز ہے اس سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے بڑا اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں اس پینل کے میں تعارف کرواتا جوں سب سے پہلے آج پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لائے ہمیں سعادت بکشی ڈاکٹر عرامہ سیزی اللہ شاہ بخاری صاحب آپ میمبر ہیں اسلامیتی کونسل حکومت پاکستان کے میمبر ہیں قرآن بورڈ حکومت پنجاب کے مطیدہ علامہ بورڈ حکومت پنجاب کے اور علمی شخصیت ہیں سفیر امن ہیں مدینہ اسٹی کے فادل ہیں اور یقیناً ان کی علمی عراض سے آپ استفادہ کرتے رہتے ہیں اور مختلف نیشنل انٹرنیشنل چینلز کے اوپر آپ کے لیکچرز ہوتے رہتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب اسلامی سکالر ہیں نوجوان اسلامی سکالر ہیں مختلف نیشنل چینلز کے اوپر آپ ان کو ایدے ہوسٹ ایدے گیس دونوں آپ دیکھتے ہیں اور پاکستان کے ایک بڑی جامعہ کے ایک بڑی جامعہ مسجد کے آپ خطیب بھی ہیں اور ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں ہم آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اگر پروگرام کا بقیدہ آغاز کہنا ہوں شاہ صاحب کو میں ارز کروں گا کہ آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے مسجد جو ہے مسجد کا مقام مسجد کی اہمیت اور مسجد کا جو مرتبہ دین اسلام کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے کہ مسجد کا جو اللہ رب العزت نے مرتبہ بیان فرمایا ہے فضیلت بیان فرمائیے قرآن کریم میں اور آقل اسلام نے اپنا فرامین میں تو آپ کیسے بیان فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین ہے اسلام بخالی صاحب مسجد کے حوالے سے آج ہمارا پروام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور مسجد کی حیثیت کیا اسلام کی نگاہ میں اور اسلام کے نزدیک اسلام کی مسجد کی حیثیت اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کی اہداف ہیں اس کی تعمیر ترقی کے وہ کیا ہیں تو وہ قرآن پاہ میں اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تفصیلات اس کی بیان فرمائی قرآن پاہ میں اللہ فرمائی جیسے آپ بھی آپ انٹرو میں فرمارے تھے نا اللہ نے اس کائنات میں اس دنیا کی جو عبادی ہے اس کا آغاز وہ مسجد سے کیا ہے یعنی دنیا کا آغاز ہی مسجد سے ہوا ہے اور اگلی بات میں آپ کو سناوں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک روح زمین پر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی لا تقوم السا قیامت برپا نہیں ہوگی اور مساجد کے وجود سے ہی یہ دنیا قیم اور برقرار ہے اس کا استقام بھی اسی مسجد کے ساتھ ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے جو آپ نے اسوہ حسنہ سے ہمیں ثابت کیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو چودہ دن سفر حجرت میں جو قبا کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو وہاں پہ روکے رکھا اور استردار کے گھر میں دعوت ہے صحابی کے گھر میں دعوت ہے تو چودہ دن آپ کو وہاں پہ رکنا پڑا ان کی دلجوئی کے لیے ان کی دلداری کے لیے مگر چودہ دن کے اندر اندر آپ نے مسجد قبا کی تعمیر وہ مکمل فرمائی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے لَمَسْجِدُ الْاُسْسِ سَرَا تَقْوَى مِنْ اَوْوَرِ يَوْمِنَ حَقُّ انْ تَقُومَ فِي فِي رِجَالُ يُحِبُّونَ يَتْتَحْرُ آخر تَق تو فرمائیے وہ مسجد قبا ہے جس کی بنیاد میرے محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بارک سے تقویے پر رکھی گئی اور آقا نے فرمایا تھا مَنْ تَتَحْرَ فِي بَيْتِهِ سُمْمَا عَتَا مَسْجِدَ قُبَا فَسَلَّ فِي رَكَتَئِن فَلَوْ أَجْرُنْكَ عَجْرِ عُمْرَا جو میرے امتی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے با وضو حالت میں مسجد قبا میں پہنچ کر سے دو نفل پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو دو نوافل کا سواب عطا نہیں کرے گا بلکہ بیت اللہ کے عمرے کا سواب عطا فرما پھر وہاں سے جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں جس کا اس وقت نام یسرب تھا اور آپ کے تشریف آوری سے یسرب کا نام ختم ہو گیا اور نام رکھا گیا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کا سٹی رسول اللہ کے شہر سبحان اللہ نبی پاک کی تشریف آوری کی مرکز اس کا نام ہی مدینہ طیبہ اللہ اکبر رکھا گیا تو اس مدینہ منورہ میں مدینہ طیبہ میں آپ نے سب سے پہلے اپنے گرنی بنایا حجرات نبویہ علیہ صاحبِ افضل صلاتِ و صلات اس کی تعمیر کی فکر نہیں کی آپ نے سب سے پہلے جو فکر فرمائی وہ مسجد نبوی کی تشکیل کی تعمیر کی فکر آپ نے فرمائی جس مسجد کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک نماز پڑھی ہے صلاتن فی مسجدی حادہ دوسری نمازوں میں جا کے ہزاروں نمازیں پڑھو اور میری مسجد میں ایک نماز پڑھو تو میری مسجد کی ایک نمازوں ان نمازوں سے افضل والا ہے وہ مسجد آپ نے بنائی اور وہ مسجد کس انداز سے بنائی اس کے لئے بھی آپ نے اس دور میں جو بھی سادگی کا انداز ہے بڑی تیزی سے خجور کے طمی وہ سدھوں کے طور پر پتھر اور گارے سے آپ نے دیواریں بنوائیں اور چھت کے اوپر نہ لینٹر نہ اس دور میں ٹین بلکہ آپ نے کیا ڈالا خجور کے پتے ڈال کر وہ مسجد مکمل کر دی گئی لیکن وہ مسجد کیا تھی وہ عباد گاہ بھی تھی مسجد سجدہ گاہ جس کا مانہ تھا سجدہ گاہ عباد گاہ پانچ نمازیں وہاں پہ ہوتی تھی با جماعت وہاں پہ آزانیں ہوتی تھی وہ مسجد نبی صفہ چبوترا صفہ یوریسٹی وہاں پہ قیم کی گئی نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبی کیا تھی وہ ایوان سربرا بھی تھا جتنے وفود آتے تھے وہیں اسے ملاقاتیں کی جاتی تھی وہ مہمان خانہ بھی تھا جیسے نجران کے کرسچن ترتالیس پارٹی تھری وہاں پہ آیا تو ان کے لیے خیموں کی شکل میں جو مہمان خانہ بنایا گیا مسجد نبی کے ذہن میں بنایا گیا وہ اس دور میں وہ ہیڈ کوارٹر تھا فوج کا نبی کریم علیہ السلام وہیں پہ فوج بیجنے کے فیصلے فرمایا کرتے تھے وہ اس دور میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کی مجد شورا اسمبلی وہ ایوان تھا وہ سینڈ تھا اس دور میں وہ مجد شورا کا ایوان تھا نبی پاہ صحابہ سے مشرع وحی پہ کرتے تھے حتیٰ کہ اس دور کی سب سے بڑی عدلیہ عدالت وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کی مشد نبی کے اندر قیم ہوتی تھی اب وحی پہ مقدمات کے حصے کیا کرتے تھے یعنی کہ اس کو صحیح مرکز کی حصے اور ایک جملہ اور کہہ دیں آپ کی اجازت سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کی مشد نبی وہ تفریقہ مرکز بھی تھا حبشی صحابہ وحی پہ آکے عید کے موقع پر وہ کھیلا کرتے تھے اس کے سہن میں اور ایک اور جملہ کہہ دوں نبی پاہ کی مشد نبی وہ اس دور کی سب سے بڑی قید کا اور جیل کا بھی وہی پہ بدوں بس کیا جاتا تھا سمامہ بن اصال وہی پہ قید کیا گیا ہے بدری صحابہ وہی قید کیا گیا ہے تو گویا مسجد نبی جو تھی نا وہ مسلمانوں کے دین اور دنیا کا مرکز تھا آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ مسجد کی مرکزیت کو زندہ کیا جائے اور اگر اس کو آج کے دور کی زبان میں کہہ رہے ہیں سینٹرلائز جسے آفیس ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے سینٹرلائز جو میں سیکٹریٹ جسے کہہ سکتے ہیں وہ تھا مسجد نبی اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح طور پر بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح مسجد کا جو مقام تھا اس کو کس قدر اہمیت دی کہ آپ نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد کا ایک قیام فرمایا اور اس کے اندر جو مختلف ڈپارمنٹس بنائے پروفیسر علی وقال قادی صاحب یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں معاشرے میں انقلاب کی تو ایک انقلابی ادارہ ہے مسجد ایک مسلم معاشرے کے لیے لیکن انقلاب جو ہیں یقیناً تعلیم و تربیت سے آتے ہیں اور تعلیم و تربیت کے مرکز اگر بات کی جائے تو مسجد جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا تعلیم و تربیت کا مرکز ہے تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کیسے مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کا اعتمام کیا جاتا تھا اور کیا کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جانا چاہیے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ موضوع بھی بڑا مناسب ہے چونکہ آج کل ان موضوعات کو کم ہی چھیڑا جاتا ہے اصل چیز یہ دیکھئے ہر دین کا ایک کلچر ہوتا ہے دینی روایات نہیں دینی عبادات نہیں دین کی تعلیمات نہیں مل جل کر ایک ماحول بنانا ہوتا وہ ماحول جب بن جاتا ہے اس ماحول کے اس کو پروان چڑھانے والے کچھ افراد تیار ہو جاتے ہیں وہ پھر اس ماحول کو لے کر آگے چلتے ہیں اس کے اندر ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس ماحول میں پختگی ہوتی ہے ماحول سے پھر ایک کلچر اور فضاء بن جاتی ہے کلچر بن جاتی ہے تو دین اسلام کا جو کلچر تھا آج بدقسمتی سے ہم اس کلچر سے آ رہی ہیں ہم نماز تو وہ پڑھتے ہیں جس کا قرآن اور سنت بھی حکم ہے مگر ہمارے پاس کلچر جو ہے وہ ہندوانہ ہے ہم اپنا روزے تو اس طریقے سے رکھتے ہیں جو قرآن کہتا ہے مگر ہمارے پاس جو تہوار ہیں وہ ہمارے پاس مغرب کے امپورٹیڈ ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا اسلام کے دامن میں تہوار نہیں ہے یا اسلام کے دامن میں کلچر نہیں ہے اسلام کا کلچر تو بڑا رچ کلچر ہے بے شک یہ اس کے اندر فنون آتی ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں امت مسلمہ جب سے زوال کا شکار ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم قرآن و سنت کے محول کو پرفارم کرنے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور قرآن کے آفاقی تصورات کو اپنا کچھ اثرات اثرات محول پر مرتب کرنے کے لیے جو محول درکار ہوتا ہے وہ انسانوں نے میسر کرنا ہوتا ہے ہم وہ محول نہیں دے سکے جس کی وجہ سے معذرت کے ساتھ لیکن یہ سچ بات ہے قرآن مجید ہمیں عملا غیر مؤثر نظر آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اب پڑھنے پڑھانے کی حد تک تو بات ہے لیکن قرآن کے آفاقی تصورات کے بنیاد پر جو محول بننا تھا مثلا وہ محول دینی چیزوں کا بھی ہے وہ محول رشتوں اور قدروں میں بھی وہ محول ہے وہ محول آپ کے تہواروں میں بھی ہے وہ محول آپ کے انٹرٹینمنٹ کے چیزوں میں بھی ہے ایک عادر کے اندر جس طرح شاہ صاحب نے کہا پورا اب مسجد اس محول کا مرکز تھی اس کلچر کا مرکز تھی اس ثقافت کا مرکز تھی آج ثقافت اسلامیہ ہی موجود نہیں کلچر اسلامی ہی موجود نہیں اس کی وجہ یہ ایک مسجد میں دس کام اگر ہوتے تھیں تو ہم نے مسجد کے پانچ سات آٹھ مناسب اس سے لے لیئے اس کو معتل اور معذور کر دیئے اور ایک عبادتگاہ کے طور پر اس کو رکھا ہے جبکہ وہ عبادتگاہ ہونا اس کا ایک کام تھا اس کا ایک استعمال تھا اور دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کمیونٹی سینٹر بھی سے کہہ سکتے ہیں اگر مسجد کو کہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے نکاہ بھی وہاں پہ ہوتے تھے اب ہم نے میری جہال جو ہیں وہ الگ بنا لیے اگر ہم کہیں کورس کی بات کورس بھی ہماری الگ ہیں حال حاضر کیا جتنے دپارمنٹس کے آپ بات کر رہے ہیں ہم نے الگ جا کے بنا لیے لیکن مسجد کے جو اندر جو اس تیرہ میں سمجھتا ہوں اس کے املی تقاضے پورے نہیں کیے اور ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا نظرکہ بڑا اہم موضوع ہے لیکن آپ کو پتا ہے ٹائم ہو جاتا ہے جب بریک کا تو ہمیں مجبوراں بریک تر جانا پڑتا ہے بریک کے بعد آ کر اسی موضوع پر اور مزید مہمانوں کو بھی ہم جوائن کرواتے ہیں پروگرام میں جوائن کریں گے تو انشاءاللہ ہم مزید اس پر باتیں سکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہی گئے کہ بریک کے بعد آ کر مہمانوں سے مزید جانے کی کوشش کرتے ہیں ویلکم بیک پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں ناظرکرام یہ پی این این کا خاصہ ہے اور یقین ہے اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں ان کے انتخاب اس نحج پر کیا جائے کہ جو معاشرے کے اندر جو مسائل چار رہے ہیں اور ان کو ڈسکس کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ان کو آپ کے سامنے اپنے آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اسی پیٹنر پر اگر بات کریں تو آج کے جو ہمارا موضوع تھا کہ مساجد جو ہیں یہ مرکز ہے خدمت کا تعلیم و تربیت کا اور اگر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عبادت بھی یہاں پر کرنی ہے تعلیم و تربیت بھی یہاں سے حاصل کرنی ہے اور اس کے خدمت کا جو مرکز ہے مسجد کو بھی بنانا ہے اگر میں سمجھتا ہوں جو ہم نے ابھی شاہ صاحب نے بات بھی کی راکٹر علی وقار قادری صاحب نے بات بھی کی وہ یہی تھی کہ جو ہم نے مسجد کے قیام کا مقصد تھا اس کو سمجھا نہیں اور جو مسجد کے دپارمنٹس تھے ہم نے ان کو دیفرنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں پارٹس میں تقسیم کر دیا اور سوسائٹی میں اس کو الگ لگ جگہ دینے کی کوشش کی اس کی وجہ سے یہ آج مسلمانوں میں اجتماعیت کی کمی ہے وحدت کی کمی ہے یہ جو مسجد تھی یہ مرکز تھا اجتماعیت کا وحدت کا اور یہاں سے جو مختلف محسومیتوں کے تعلیمات کا جو ہم نے محسومیتوں پر چار کرنا تھا خدمت کرنی تھی عوامو ناس کے لیے یہاں پر محسومیتوں ہوں کہ ہم نے جو مرکز کی حصیت اسے دینی تھی وہ ہم دے نہ سکے ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے بریک میں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب نے آپ اسلامباد کے ایک مطبر اور موقع ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے مسجد کی میں سمجتوں کے جو قیام کا مقصد اس کے والے سے بڑا کام کیا ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی بریک پہ جانے سے جانے سے پہلے شاہ صاحب بھی اس موضوع پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر لیوکار قادری صاحب بھی کہ جو نعیب پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور خلافہ راشدین کے دور مبارک میں مسجد نبوی کو جو حیثیت حاصل تھی آج ہم اس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے آپ نے خدمت کے حوالے سے بڑا کام کیا کہ مسجد کو خدمت خلق کا مرکز بنایا جائے اور اس کے حوالے سے آپ نے اس کے مختلف سینریوز بھی بنایا اور پیٹن بنا کے آپ نے اس کام کو آغاز کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد کو خدمت خلق کا مرکز کیسے آج کے دور میں بنایا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی محبت اگر سچی ہو اور خواہش پکی ہو تو آج بھی اسی طرح کی مسجدیں بن سکتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون اور ایک بیٹی اور ایک بیوی آ کر اپنا حق لے سکتی ہیں تو آج کی مساجد خواتین کے لیے کیوں نہیں کھل سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر حبشی آکے کھیل سکتے ہیں تو آج مسجد والے بچوں کے لیے کھیل کے مواقع کیوں فراہم نہیں کرتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آکے مہمان سرائے بنے ہیں اور وہاں پر مہمان آکے ٹھہرتے ہیں تو ہم مسجدوں میں آرام کرنے والوں کو ڈانٹتے کیوں ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے مسائل سمجھنے کے لئے موجود ہیں تو ہمارا امام اور مسلح پہ کھڑے ہونے والا نماز پڑھانے کے بعد کہاں غائب ہو جاتا ہے اگر تو خطبے ہی دینے ہیں اور امت کو عملی تصویر نہیں دکھانی تفسیر بن کے نہیں دکھانا تو یہ خطبے غیر مؤثر رہیں گے اور ہوا میں اڑ جائیں گے لیکن اگر ہم اپنی مساجد کو مرکز خدمت مرکز محبت مرکز سہولت مرکز شفا مرکز غزا مرکز پناہ بنا لیں گے تو ہماری مسجدیں بھی آباد رہیں گے اور ہمیں چھوٹے خدموں سے ہم زیادہ بڑا کام کر سکیں گے جب انسانیت ترس رہی ہو لوگ سسک رہے ہوں مستحقین دھکے کھا رہے ہوں اس وقت سب سے بڑی حکومت سب سے بڑی انجیو مسجد ہیں مسجد والے ہیں وہ دیلوں کے حکمران ہیں حکمران تو جغرافیہ کے حاکم ہوتے ہیں اللہ نے امامت کے مسلح پہ کھڑے ہونے والے شخص کو یہ شر پتا کیا ہے کہ وہ دیلوں کا حکمران ہوتا ہے اس کے ایک لفظ اور جملے سے لوگ اپنی زندگی بدلتے ہیں اپنا سب کچھ نشاور کرتے ہیں محبت سے کرتے ہیں عقیدت سے کرتے ہیں آج ہماری مساجد کو بڑی بڑی بیلڈنگوں کی ضرورت نہیں ہے اصل میں ان مساجد والوں کے دیلوں کو اپنا دیل بڑا کرنے کی ضرورت ہے ان کو امت کو سنبھالنے والا بننے کی ضرورت ہے یہ جو مسجدیں مانگ رہی ہیں مسجدیں مانگنے کے لیے نہیں دینے کے لیے نہیں تھی اور یہ جو امامت والے اور یہ مسلح پہ کھڑے ہونے والے ہاتھ پھیلا رہے ہیں یہ ہاتھ پھیلانے والے نہیں یہ تو ہاتھ سے دینے والے تھے آج بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جھلکیاں اگر پیدا کرنی ہوں تو اپنی مساجد میں ہم پیدا کر سکتے ہیں جامعہ مسجد رحمت العالمین اسلامباد ایک آجزانہ سے کوشش ہے کوئی شخص تھکا ہوا ہے اس مسجد کے سامنے آ جائے مسجد دسترخان لگے گا اپنی بھوک مٹا لے اگر تھکا ہوا ہے مسجد رحمت العالمین کے اندر مسجد آرام گاہ بنائی گئی ہے اعتقاف کی نیت کرے اور سو جائے اور خوب آرام کر لے کوئی اس سے کچھ نہیں کہے گا اگر کوئی شخص بیمار ہے مسجد رحمت العالمین کے اندر ڈاکٹر موجود ہیں مسجد کلینک قائم میں آئے اپنا علاج کروالے اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں مسجد فارمیسی موجود ہے وہاں سے اپنی دوائی حاصل کر لے یہ چند چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں لیکن اصل بات فنڈز کی نہیں ہے اصل بات لوگوں کی سوچ کی ہے اور دل کو بھا کرنے کی ہے آپ نے بیسی بات بیان فرمائی کہ یقیناً جذبہ آج پیدا کر لے مسلم امہ جو ہے وہ یقیناً مسجد کا جو اصل مقام ہے مرتبہ جو ہے اس کو ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہمارے معاشر بھی چینج ہو جائیں کہ تبدیلی آ جائیں گی اور جن معاشروں نے جسناً آپ نے بات کی کہ مساجد کو بچوں کے لیے کھولا خواتین کے لیے کھولا اور چھوٹے بچوں کے لیے مسجد کے ایک آرنر کے اندر آپ دیکھتے ہیں پلے ایریاز بنایا ہے ان معاشروں کی آپ دیکھیں ریشو اٹھا کے وہاں پہ کرائم ریٹ کتنا کم ہے اور احساس جو ہے میں سمجھت ہوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کس قدر زیادہ ہے شاہ صاحب یہ فرمائی ہے کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ مساجد کے ایک جال پورے پاکستان میں بچھایا مساجد کی تعمیر کی اور بڑے ایک میں سمجھت ہوں بہترین قسم کے ادارے آپ نے پروائیڈ کی آپ کی انجیوں نے بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کے جو معاشر ہم دیکھتے ہیں جس پہ ہم خطے میں اور جس علاقے میں ہم بستے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مساجد کو جو مقام دینا چاہیے اور جو سب سے اہم ضرورت ہے اس حوالے سے وہ کون سی ضرورت کو آپ سمجھتے ہیں اور کیا آپ معاشرے سے کیا تقادہ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں اگر ہم وہ پیرامیٹر جو ہیں وہ سٹیپس اٹھائیں تو یقیناً چینج آ سکتا ہے بلا شبہ میں سمجھت ہوں مساجد کا آج بھی اللہ کے فضل کرم سے ایک بہت بڑا کردار ہے اگر میں پاکستان کی صرف بات کروں تو ہمارے وطن عدی پاکستان میں آج آپ کو جتنی خیر نظر آ رہی ہے جتنی خیر جتنی بلائی جتنی نیکی کا محول اور یہکہ معمولی نہیں ہے ان سق کے پیچھے کردار انہی مساجد کے وجود کا ہے آج بھی اللہ کے فضل کرم اسے بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ بڑے بلولے اور شوق و ذوق کے ساتھ اس طرح عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے حافظ الحمدللہ پاکستان میں ایک دفعہ سروے ہوا تھا آئی سے آٹھ دس سال پہلے کہ پاکستان میں ہر سال کتنے بچے حفظ قرآن بنتے ہیں تو اس سے ریجسٹر مداری اس کا سکر ساب لگایا گیا تقریباً سات لاکھ بچے اگر جو غیر جسٹر ان کا بھی لگایا جائے تو تقریباً چونہ پنہ لاکھ بچے ہر سال پاکستان میں حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں کاریئے قرآن بڑھ رہے ہیں تو یہ سارا فیض انہی مساجد کے وجود کی برکت سے اسی طرح آج الحمدللہ خاندانی سسٹم بڑی حد تک پاکستان کا اندر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے یریدون لیتفیو نور اللہ بیفوائی واللہ مطمنو رہی حالانکہ بڑی سازش ہو رہی ہے اس خاندانی سسٹم کو برواد کرنے کے لیے مگر اس کے باوجود جو مضاہمت ہوئی ہے اور یہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اس سسٹم اس کے اندر بھی انہی مساجد کا وجود اس کا کردار ہے اور چوتھی بات خدمت خلق کی ابھی بات ڈاڑ سا بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دنیا کے اندر ایک سروے ہوا ہے کہ ٹاپ فور جو قومیں ہیں انسانیت کے ساتھ تعامل کرنے والی اور مہمان نوازی کرنے والی اور پریشان انسانیت کے ساتھ تعامل کا ہاتھ بڑھانے والی تو ان چار میں جو ایک ہی مسلمان قوم آئی ہے ان چار میں وہ پاکستان کی قوم ہے تو اس قوم کے پیچھے انہی مساجد کی تربیت کا اور تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یقیناً بہتری کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں یقیناً ہم جس دور سے گزر رہے ہیں جو کہ بہت بڑی یہاں پہ ایک کوشش ہو رہی ہے قل جال حق وزہق الباطل حق اور بادل کا یہ ایک بار کا چلتا چلا آ رہا ہے تو اس کوشش کے سامنے یقیناً ایک کوشش ہو رہی ہے کہ مساجد کے وجود کو کمزور کیا جائے اور ان کا جو کردار اس کو محدود کیا جائے حتی کہ یہاں تک کوشش ان کی آواز کو جس طرح بھی بالکل مقید کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود الحمدلللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انہی مساجد کے وجود کی برکت سے بڑی خیار موجود ہے اور پانچویں بان قرآن پاہ میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وعقام السلاوات الزکا ولم یقشہ اللہ یہ مساجد کے جو وجود ہے نا یہ ہمیں جہاں نمازی بناتا ہے وعات الزکا جس کے ابھی تفصیل آج بھی آئے ہیں خدمت خلق نبی کریم علیہ السلام مسجد کی بات ہم کر رہے ہیں آپ کے پاس بنو مذرق قبیلہ جو تھا نا وہ اس انداز میں آیا کہ کسی کے پاس لباس بھی پورا نہیں تھا کسی تیر بند بند ہی ہے کسی کے پاس پھٹا ہوا کمبل اس نے اڑا ہوا ہے اس طرح کی بہت ہی فقر و فاقع کی حالت میرے آقا علیہ السلام کا رحمت اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا غم سے اور آپ نے جب صحابہ کو جمع کیا آپ نے خود اعلان فرمایا کہ جس کے گھر میں جو بھی تاون کی شکل ہے کپڑا ہے کمبل ہے چادر ہے کھانا ہے حتیٰ کہ فرمایا نصف خجور وہ بھی لے کر آیا تو الحمدللہ آپ کے اعلان پر ڈھیر لگ گئے اور پھر آپ نے جب ان کی جولیاں بڑھ دی ان کے دل خوش کر دی ان کے چہروں پر خوشی آپ نے دیکھی تو آپ کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی کے ساتھ اس حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ بڑے سخی تھے فیاض تھے بہت بڑے مالدار بھی تھے لیکن اپنی فیاضی کی وجہ سے سارا مال اللہ کرام میں قربان کر دیا حتیٰ کہ مقروض ہو گئے حتیٰ کہ اس کرزے کو تارے ہیں گھر پر گیا تو میرے آقا نے ان کو جگہ کہاں پہ دی صوفہ کی اوپر نگران بنا دیا یقیناً یہ مسجد کے کردار تھا اور یقیناً آقا علی صلی اللہ صلی اللہ علیہ نے مسجد کردار جو ہمارے سلام نے پیش کیا اور مسجد کے مقام تھا جو مسجد کے مقام کے مقصد تھا تو وہ یقیناً اسے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چینج آیا ڈاکٹر بیدر مان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یقیناً جساں شاہ سے نے فرمایا کہ پاکستانی قوم کے اندر میں آواز نہ بھی دیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نمادی حضرات جو ہوتے ہیں ان کو پہل دی جائے ان کا احساد اتعامن جو کیا جائے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں جب مسجد کے ساتھ عبستہ لوگو ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے انعام بھی ہے کہ لوگ ان کی طرف زیادہ پہلے توجہ دیتے ہیں اور اس کے اندر احمد اللہ بڑا خیر کا کام ہوا کہ بہت ساری فانڈیشن جو تھی ہیں الخدمت فانڈیشن تھی البدر فانڈیشن تھی منحاج ویل فر ویلو نے بڑا کام کیا آپ کی فانڈیشن جو تھی اس نے بڑا کام کیا اور مسجد جب ہی جو حالیہ سلاب آیا اس کے اندر جو آپ نے ایک کمپین چلائی اس کا ہم نے دیکھا بڑا ریزلٹ آیا اور ابھی جو آپ نے ایک بڑا بہترین قسم کے انیشیٹیو لیا یقیناً اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میرا ساتھ جو پیلن موجود ہے وہ اس کو یقین ہے بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ مسجد کے اندر جو آپ نے غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے جو آپ نے خصوصاً جو ہے پیکج کے اعلان کیا وہ حال ایک فراہم کیا تو آپ کو اس سارے سینیریو میں کیا مشکلات آئیں کیا لوگوں نے باتیں تو نہیں کی اسنا ہم بارک معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ کیا مسجد تو صرف جناب اس کا بڑا خیال ہونا چاہیے بہترین انفرسٹرکچر ہے اور اس مسجد کے نمازی سب سے بہترین ریلیف ٹیم ہے اور وہاں کا امام سب سے بہترین ریلیف ریڈر ہے جب پاکستان میں اگس دو ہزار بائیس کا صلاب آیا تو اسلامباد کی ایک مسجد مسجد رحمت العالمین سے صرف ایک سادہ سے یہ تحریک چلی کہ ہر نمازی مسجد کے دروازے پر دو کلو چاول رکھتا جائے دو کلو صرف چاول ایک مازی رکھتا جائے اور اگلے چند ماہ میں چار لاکھ کلو چاول اسلامباد کی ایک مسجد سے جمع ہوا یہ ہے مسجدوں کا کردار اور مسجدیں یہ کردار ادا کر سکتی ہیں جی چوالیس ٹرک یہاں سے کپڑوں کے گئے نو لاکھ سوٹ اسلامباد کے لوگوں نے اس مسجد کے سامنے رکھ دیئے اسی مسجد کے دریئے سات سو پچاس مساجد مسجد سے مسجد نیٹورک بنا اور سلاب میں پانی میں گھرے جو علاقے تھے وہاں پر مسجد میں بٹھا کر یا مسجد کے ذریعہ انتظام لوگوں کو چالیس ہزار دے گئے پکا کے کھلائی گئی یہ ساری کے ساری جو خیر تھی مختلف مساجد مل کے کام کر رہی تھی اسی لئے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسجد سب سے بڑی حکومت ہے کاش کہ ہم مسلح پہ کھڑے ہونے والے اس بات کو سمجھیں ہم اپنی امت کو سنبھالنے والے ہیں اس کا اس کو اس کے دکھوں کا مداعبہ کرنے والے ہیں امام اپنے نمازی کا یہ تو دیکھے ہاتھ کہاں پہ بندہ ہے لیکن یہ پہ دیکھے جس پیٹ پہ ہے وہ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے وہ ٹکھنے کے ساتھ ٹکھنہ ملانے کی تلقین روٹ کر لیکن دیکھے کہ نمازی کے ٹکھنے پہ زخم کتنے ہیں اس کی نظر اس کی بصیرت اور بسارت دونوں کا مال کی ہونی چاہیے جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا کسی نے کوئی بات کی ہے مشکلات پیش آئیں جو ہمارے راستے پہ چل نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پھر ان کے لئے راستے اپنے پکے کرتے جاتے ہیں ہمار کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سارے کام میں جو پہلے دن مسجد کلینک یا ٹیلی میڈیسن سینٹر یا مسجد بیت المال یا مسجد میریج حال یا اور کوئی بھی جو شعبہ انیس شعبے کام کر رہے ہیں کسی ایک بھی جملے کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا الحمدللہ لوگوں نے ویلکم کیا لوگ ساتھ کھڑے ہوئے اور مسجد رحمت العالمین کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کو امامت کے مسلحے پر کھڑے ہونے والے کو کسی اسے مانگنے نہیں دیں گے اس کا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلے نہیں دیں گے بلکہ جو چاہے خود آئے اور جو چاہے خود آئے جو مطمئن ہو آتا جائے آپ خود اندازہ لگا لیجے جب چار لاکھ کلو چاول جمع ہوئے ہوں گے چتر چھوٹی سیونٹی فائی چھوٹی مساجد بنی ہوں گی نو لاکھ سوٹ جمع ہوئے اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اسے کھانا کھایا تو یہ سب کہاں سے تھا یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کا چہرہ ہے یہ میرا پیارا بطن ہے جس کی ذریعہ ہم کہہ سکتے کہ ہم اسلامی بھی ہیں جمہوریہ بھی ہیں اور پاکستان بھی میڈیا کو پاکستان کا یہ چہرہ زیادہ دکھانا چاہئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مساجد اور امام حضرات اگر آپس سے مل جائیں تو دنیا کے سب سے کامیاب اینجیو اور حکومت یہی ہیں اور ایک سادہ سا سوال ہے اگر ہمارے ملک میں جو کبھی کبھی خبریں آتی ہیں کہ مزدور نے اپنے بچوں سمیت خودکوشی کر لی ماں نے بھوک سے تنگ آ کے زہر کھا گیا سوچئے اگر ان بڑی بڑی مساجد میں دسترخان لگتا ہوتا ہمارا خودکوشی کا جو تناسب ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہم خودکوشی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کو مساجد کی طریقی سہارا دے سکتے ہیں جو حراسہ ہونے کی کیس ہوتے ہیں مسجد رحمت العالمین اس کے لیے مسجد لیگر ایڈ کمیٹی قائم کر چکی ہے بارہ وقلاء اور شہریوں پہ انشاءاللہ ہم جو امت میں یا قوم میں جہاں پہ ستم ہے ظلم ہے زیادتی ہے مسجد اس کا مداعویٰ کر سکتی ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھائے بالکل ٹھیک ہے ڈاٹس آپ بہت خوب یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بھی جو بات کی کہ لوگ غربت کی وجہ سے اور یقیناً افلاس کے ورہ سے بہت اوقات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہمیں خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو اکر یہ جو ہم دیکھتے ہیں دسترخان کی ماشاءاللہ بڑی ایک خوبصورت جو روایت قائم ہو چکی آپ دیکھتے ہیں چوکوں چراہوں میں بہت سارے صحیح بہنسیت لوگ اور سفید پوش لوگ ہم دیکھتے ہیں لاؤر کے اندر ہم اکثر گزرتے ہوئے ایک بابا جی کو دیکھتے ہیں سفید ریش بابا جی پگڑی باندے ہوئے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سفید پوش ہو انسان ہے لیکن وہ رزانہ یہ رکشہ ڈرائیورز جو ہوں ریڈی بان ہو یا آپ دیکھتے ہیں جو راگ گزر ہیں ان کے لیے کھانے کے تمام کرتے ہیں خود اکثر وہ دو میں بیٹھے ہوتے ہیں اسنا بہت ساری جو انجیوز ہیں ویل فیر فانڈیشنز جو ہیں انہوں نے کام شروع کیا ہے آسٹریلز کے اندر بھی تو اس کے ساتھ آپ کی بڑی خوصوی تجویز ہے کہ اگر مساجد کے اندر دستخان بچا دیا جائیں مسجد کے جو مرکز کے لیے سیئے جائے وہ اس کو قائم کر دیا جائے اس کو بحال کر دیا جائے بڑا چینج آ سکتا ہے ڈاکٹر علی وقار قاضی صاحب اگر ہم شاہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو آپ بھی قریب سے چیزیں دیکھتے ہیں تلیمی داروں کے ساتھ وہ بستہ ہیں انجیوز کے ساتھ آپ بھی بستہ ہیں تو یقین ان مسجد مسجد سے بڑی کوئی انجیو بھی میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ہم تلیم و تربیت کی اگر بات کریں تو جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ تلیم و تربیت کے اسسٹم مسجد بھی ہونا چاہیے تھا ہم نے تو صرف مسجد کو محدود کر دیا ہے کہ صرف مہاں پر قرآن پا کے ناظرہ پڑھا جائے اور مہاں پر حفظ قرآن جو ہے اس کی کلاس لگا دی جائے اس کے علاوہ ہم تو کوشش کرتے ہیں جو خطبہ جمعہ جو ہے ہم سننے جاتے ہیں تو اس مسجد میں خطبہ جمعہ پڑھا جائے جہاں دس پندہ منٹ جو خطبہ ہوتا ہے تو کیا ہم مسجد کو وہ مقام کب تک دلانے میں کامیاب ہوں گے کہ مسجد کو صحیح مرکز کی جو حیثیت ہے وہ مل سکے بہت شکریہ سب سے پہلے تو ڈاٹ صاحب کو بہت بہت مبارک بات بڑا دل خوش ہوئے ان کی یہ ساری باتیں سنکے پاکستان سے باہر جب میں گیا تھا کئی دفعہ تو وہاں تو ایسے بہت سارے کمیونیٹی سینٹر ہیں ہمارے اپنے بھی ہیں جو قرآن کے بہت زیادہ لیکن پاکستان میں اتنا زبردست اور اتنا کامیاب یہ سارے چیزوں کے نکات پر مبارک بات اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اور بھی پاکستان کے اندر پیدا کرے اور ان کے مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور بہت دل خوش ہوئے اللہ آپ کو سلامت رکھے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جس طرح یہ چراغ سے چراغ جلے گا آج ایک چیز ہمارے سامنے آگئی ہے اس کے بعد اب آپ پر ہے اور مجھ پر ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں یا میرے اندر اگر کوئی ایسا ادارہ ایسی مسجد ہے تو وہاں پر میں اس کو امپلیمیٹ کرنا شروع کروں جہاں پر آپ جاتے ہیں آپ شروع کریں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم انتظار کر رہی ہوتے ہیں وسائل آئیں گے تو کام شروع کریں گے یہ بہت بڑے پیمانے پر شروع کریں گے ایسا نہیں بس آپ شروع کر دیں اور وہی آیت ہے رستے نکال دیتا ہے اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ غیب سے کیسے آپ کی مدد شروع ہوتی ہے مساجد کے کردار کو ری سٹور کیجئے ابھی ہم جس طرح اس سے پہلے بھی اپنا ہم بات کرتے رہے کہ ہمیں معاشرے میں افراد کو افراد سازی چاہیے ہمیں اس کے بعد معاشرے میں ایک باعزت اور حیاء والا ماحول چاہیے ان سب میں مسجد سے امپورٹنٹ کسی کا کردار نہیں ہو سکتا مسجد کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ ہو دیکھئے عبادت پہلے ہی ہو رہی ہے ناظرہ قرآن حفظ کی کلاسے کموں بیش پہلے ہی ہیں بس اس میں یہ کیجئے کہ وہ خاص طور پر وہ علاقے اسامہ صاحب کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سکولز کا بقائد احتمام ہے اور کچھ دہاتی اب میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ڈاٹ صاحب بھی سن رہے ہیں اگر یہ بھی اس تجویز پر عمل کرنے کچھ دہاتی علاقے ایسے ہیں کہ جن میں سکولز بھی سرکاری دور پڑے اور ہے ہی نہیں اندرون سندھ اندرون پنجاب جہاں لوگوں کے لیے وہاں پر مسجد کے اندر بے شک ایک دو جدید مضمون کی کتابیں لے کے وہاں جو پڑھ سکتا ہے امام پڑھا سکتا ہے کوئی مقامی بندہ وہ وہاں پر حفظ اور ناظرہ کے ساتھ یہ بھی پڑھانا شروع کر دیں جے بالکل صحیح آپ کچھ نہ کچھ آگے چلیے پھر دیکھئے معاملہ ٹھیک ہوں گے مسجد جب ہمارا عبادت گاہ بنے گی مسجد جب ہماری تعلیم گاہ بنے گی مسجد جب تربیت گاہ بنے گی اور باقی اس کی حسیتیں علماء بیان کر چکے ہیں بالکل صحیح تو اس میں ہم نے اپنا وہاں سب کردار ادا کرنا ہے آگے بڑھنے کی کوشش بالکل آپ نے بڑی خوبصت تجویر دی کہ ہمیں فردن فردن جو ہے اس میں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں ہم جس پارٹمنٹ سے ہوں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا شاہ صاحب آپ سے جاتے ہوئے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب جس نہ ڈاٹر صاحب نے ڈاکٹر بیدر مان صاحب نے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے باہر کے دنیا کی بات کی تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ ان مساجد کے اخراجات بھی اٹھاتی ہیں اور انہیں کمیونٹی سینٹر کا درجہ بھی دیتی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں تو اب حکومت پاکستان کو کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ مساجد کے لیے کس قسم کی آسانیاں ہونے چاہیں اور کیسے مساجد کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تو کیا مساجد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش نہیں اور مساجد کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کو اپرورٹیٹ کرنا یہ ہماری حکومتی ذمہ داری نہیں ہے بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو معاشرے ہیں وہاں کے جو منتظمین ہیں ذمہ دار ہیں عرباب حل و عقد ہیں اور وہاں کے جو حکمران ہیں یہ ان کا فرض ہوتا ہے ان ریاستوں کا ان معاشروں کا کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر خود کریں پھر اس کے انتظامات وہ خود چلائیں اپنی نگرانی کے ساتھ اس کے اخراجات کو خود پورا کریں اور میں نے آپ علاقوں کی بات کریں چونکہ میں پانچ سال بینون ملک میں نے تعلیم آسر کی ارہ ملکوں میرا آنا جان رہتا ہے وہاں آج جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے نا اور وہاں پہ سو سو فیصد تقریبا خاندگی کی شرح آ چکی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے مساجد کے اندر بڑی محنت کی ہے جو مساجد کا نظام تھا سسٹم تھا اس کو بہت انہوں نے بہتر سے بہتر کیا ہے وہاں صورتہ آلی ہے کہ چار افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس کا سٹاف ایک ہوتا ہے خطیب ہوتا ہے پھر اس کا نائب یعنی اس کا امام ہوتا ہے اور پھر ایک موزن ہوتا ہے پھر نیچے خادم ہوتا ہے اب جو وہاں کا خطیب ہے نا اس کی ایجوکیشن وہ پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے اور جو اس کا امام ہوتا ہے وہ چونکہ نیب خطیب بھی ہوتا ہے اس کی ایجوکیشن ایم فل ہوتی ہے پھر اس کے نیچے جو اس کا معزن ہے وہ چونکہ نیب امام ہوتا ہے جب امام نہیں ہوتا تو وہ نماز بھی پڑھاتا ہے تو اس کے لیے شردے کے سولہ سال کی ایجوکیشن اس کے پاس ہو یہ ماسٹر ہو جی تو یہ انہوں نے میند کی وہاں پر وہ سارے اخراجات خود حکومتیں مہیا کرتی ہیں یہاں پاکستان کے اندر اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری حکومتیں کمزور ہوتی ہیں معاشی طور پر تو یہ پاکستان کے اندر جو اہل خیر ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں اللہ ان سب کو عجل عظیم عطا فرمائے انہوں نے ایک بہت بڑا بوج حکومت کا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا اپنے کندوں پہ اٹھایا ہوا مساجد کی تعمیر بھی وہ خود کرتے پھر وہاں جتنے اخراجات ہوتے وہ بھی اپنی جیب سے اپنی انجمن سے پورا کرتے تو کمز کم حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کے لیے آسانیاں تو پیدا کی جائے نا جیسے ابھی آپ نے کہا کمز کم بجلی کے بل کا کوئی ایسا وہاں پر وہ انداز اختیار کریں سبسیڈی دی جائے مساجد کے لیے لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا اس میں ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں تو مساجد کے لیے میں سچی بات حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے شاید یہ تو ممکن نہ ہو حکومت کے لیے کہ سب کے بل ختم کر دیے جائیں لیکن اس بل کے اندر کوئی ایک سبسیڈی دینے کی ضرور کوئی ایک تجویز میں پیش کرتا ہوں یا کوئی سولر پہ منتقل کیا جائے مساجد کو حکومت کی طرف سے تاکہ مستقل ان کے جو مسئلہ حل ہو جائے تو برکیف اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں مساجد کی خدمت کی ایک بہت بڑا عزاز کی بات ہے شرف کی بات ہے نئیبہ سلام کا اس وقت حسن آپ کے سنتے بارکہ ہے جی بہت شکریہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حکومت سے مطالبہ بھی کر دیا اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جہاں پہ خیار کے کام کرتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا خیار کے کام ہے کہ اگر دیکھیں ہم تھوڑی سبسیڈی مساجد کے لیے دے دیں تو مساجد کے جو سسٹم ہے جس کے جو قیام کا مقصد ہے ہم اس کو پورا کرنے میں میں سمجھتا ہوں آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے ڈاکٹر عبیدرمان بشیر صاحب جاتے جاتے پروگرام کیونکہ اختدام کی طرح بڑا ہے آپ کیا میسی دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو کہ مساجد کے جو قیام کا مقصد ہے اس کو ہم کیسے پورا کر پائیں گے اور ہمیں کیا جو ہے سٹیپ اٹھا رہے ہوں گے تاکہ ہم مسجد کو جو میں سمجھتا ہوں جو ہم نے اس کا مقام جو نہیں دیا اس کو دینے میں کامیاب ہوں گے مسجد کو اس کا صحیح مقام دینے کے لیے پاکستانی قوم سے زیادہ ہمارے علماء کرام اور مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں جی ان کے جو عہد دوران ہیں ان کا کردار اہم ہے ٹھیک قوم غفلت میں ہوتی ہے لیکن مرکز جاگتا رہے تو غفلت سے لوگ نکلاتے ہیں اس وقت ہم اجتماعی طور پر مساجد کے حوالے سے بہت ہی محدود نظر کا شکار ہیں کہ مسجد صرف پانچ وقت نماز ادا کرنے کے لیے ہے ہماری کمیٹیوں کے جو ارکان ہیں وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ ہم نے اپنے محلے اپنے علاقے کو وہاں کے لوگوں کو مسجد کے ریلیف دینا ہے امام یہ سمجھ لے کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں میں ان کو سنبھالنا ہے جو بیوہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے جو یتیم بیٹی ہے وہ دھکے نہ کھائے جو مسکین مستحق ہے اس کو اس کے گھر میں راشن اس کے گھر میں اس کا حق پہن جائے وہ ان غریبوں کا ان مستحقین کا خیال کرنا شکر دے اللہ تعالی اس مسجد کا خیال خود کرنا شکر دیں یہ بلکل نہ سوچیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے جامعہ مسجد رحمت العالمین کے جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں اس میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کے لئے پیسے کتنے چاہیے ہوں گے اور کیسے ہوں گے کام شروع کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی کی توفیق سے اللہ بہتر جانتا ہے کیسے غیبی مدد آتی ہے کام چلتے جاتے ہمیں کسی بھی موقع پر رکھنے کی نوبت پیش نہیں آئی اگر ہماری بیٹیاں اس وقت ان کو چیلنجز ہیں نوجوان بیرہ روی کا شکار ہیں اس وقت ہمارے خاندانی مسائل میں طلاق کی نسبت بٹی جا رہی ہے مسجد رحمت العالمین یہاں پہ مسجد فیملی کونسل بنا چکی ہے اور تحریک چلنے والی ہے طلاق نہ دینا مسجد آ جانا اور بیٹیوں کے لئے تحریک چل رہی ہے طلاق نہ لینا مسجد آ جانا ان مساجد کی ذریعہ ہم طلاق کی شرعہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر محمد ابن قاسم نے یا موتسیم نے ایک بیٹی کی پکار پر اپنے لشکہ روانہ کر دیئے تھے تو ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں در در پہ مانتی ہیں مستحق ہے پیشاور بھکاری نہیں ہے ہم مسجد والے ان کو کیوں نہیں سنبھال سکتے ہم ان کے لیے نظام کیوں نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں ہمیں بنانا ہوگا ہمیں مسجد کو سب سے بڑا مرکز بنانا ہوگا کسی کوٹھی پہ دسترخان لگتا ہو کسی بازار میں لگتا ہو کسی چوراہے میں لگتا ہو سب نیکی کی کام میں لیکن اگر مسجد کے سامنے یا مسجد میں دسترخان لگتا ہو ہر شخص آنکھیں بن کر کے محبت سے پیار سے عقیدت سے مسجد میں آ جائے گا لیکن کوٹھی اور چوراہی میں جاتے ہوئے وہ شرمائے گا اور کوٹھی اور چوراہہ کھانا کھلانے کے بعد بند ہو جائے گا اس کا اپنا پروٹوکول ہوگا مسجدیں بن نہیں ہوتی مسجد ہر جگہ ہوتی ہیں ہر وقت ہوتی ہیں یہ کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو وہاں موجود ہوتی ہیں بس مسجدوں والے یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے سنبھالنا ہے تو پاکستانی معاشرے میں اتنا بڑا سماجی انقلاب آئے گا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مسجد مہرجحال جو جامعہ مسجد رحمت العالمین میں قائم کیا گیا ایک شکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بیوہ خاتون آئے باپ آئے اور کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے بیٹی کا ولیمہ کرنا ہے لیکن میں صاحب حسیت نہیں مجھے عزت سے بٹھا کے اپنے مہمانوں کو کھلانا ہے اور اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اس کے لیے اسلام باجہ سے شہر میں کم از کم دو سے تین لاکھ روپے ہمیں چاہیے ہوں گے اور اگر ہم نے سو بیٹیوں کو روانہ کرنا ہو تو دو سے تین کروڑ روپے چاہیے ہوگا لیکن ہم نے سات آٹھ لاکھ روپے جمع کر کے مسجد مہرجحال بنا دیا اب جتنی بھی بیٹیاں یہاں سے رخصت ہونا چاہیں بہترین کیٹرنگ کا سامان بہترین کراکری بہترین حال سب چیزیں دستیاب ہیں اب ایک نہیں سو نہیں ہزار بیٹیاں بھی آئیں تو ہمیں ایک بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے صرف بیس سے تیس ہزار پے کا کھانا کھلانا ہوگا اگر پورے ملک کی بڑی مساجد میں سے صرف ایک یا دو فیصد مسجدیں مسجد مہرجحال قائم کر لیں تو لاکھوں بیٹیاں لاکھوں بیٹیوں کے لیے سکون کی نین مہیا ہو جائے گی ان کا باپ کر ساں بڑی خوبصورت آپ نے تدویز دی ہے یقیناً اگر ہم سماج کرنے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو مساجد سے بڑھ کر کوئی انقلابی ادارے نہیں ہے اور مساجد کو اگر ہم صحیح طریقے سے عباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو ان کی عبادکاری کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں یقین ہمارا معاشر خوبصورت بن سکتا ہے اور اس معاشرے میں جو احساس ہے وہ احساس کی میں سمجھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ تقاضے ہیں ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مسلمان کو جو بیغام دیا گیا ہے کہ مرسل باجمار نماز پڑھنے کا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک دوسرے کے حال احوال جاننے کی کوشش کی جائے گی اور کس طرح ہمارا ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے ہمیں ایک دوسرے کے جب حال احوال پتہ ہوں گے تو ہم اس کے لیے جو کس طرح ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں یہ مسجد ہی بتا سکتی ہے اور جو مسجد کے قیام کا مقصد جو تھا اگر اس کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کترے کترے سے دریا بنتا ہے تو اگر ہم کترہ کترہ میں سمجھتا ہوں تو اپنی اپنی جگہ پر اپنا کردار ادا کرنا شکر کر دیں تو انشاءاللہ اس معاشر میں بڑا چینج آ سکتا ہے میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ سیزی اللہ شاہ بخاری صاحب کا ڈاکٹر ایڈیوکار قادی صاحب کا ڈاکٹر عبیدرمان بشیر صاحب کا جنہوں نے مسجد کے قیام کے مقصد کے حوالے سے اور مسجد کے جو مرکز ہے مرکز عبادت مرکز تعلیم و تربیت اور مرکز خدمت خلق اس کا رسولہ خوبصورت طریقے سے آتا فرمایا ہے الیبریٹ کیا وضاحت کی اللہ ہمیں اس ساری چیزوں میں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین کرم آج کے پروگرام سے مجھے اجادت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ